سات سال کے بعد کرن جور نے دوبارہ ڈائریکشن میں اپنے لوہاں منوانے کی کوشش کی ہے اور کرن جور اس دفعہ بہت زیادہ پر امید ہیں کہ وہ جو مووی ڈائریکٹ کرتے ہیں وہ ہمیشہ باکس آفیس میں بہت سب انداز قسم کا بسنس کرتی ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں راکی اور رانی کی پریم کہانی کی غزب کہانی جو لکھی ہے جناب ایک بہت اچھی رائٹر ہی شتیدہ ملوترا نے اور اس کو پرڈک کیا ہے جناب جیس جور نے کرن جور نے اور اس کے ساتھ ساتھ اس مووی کو جو لیڈنگ کاسٹ ہے اس میں رنویر کپور، علیہ برد، درمندرہ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب جیہ بچن اور شمانہ آزمی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مووی باکس آفیس میں اپنا بزنس کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے جہاں تک اس مووی کی لوکیشنز کی بات ہے اس مووی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ڈیلی، ممبئی، اس کے ساتھ ساتھ روشیہ اور ازاد جمہو کشنیر میں یہ جناب مووی کی جو لکیشنز ہیں وہاں پہ شوٹن ہوئی ہے اور اس مووی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ایک کومیڈی رومینٹک مووی ہے جو کہ علیہ اور انویر کی پرسنالیٹی کو سامنے رکھ کے بنائی گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مووی کے ساتھ تک اپنا بزنس کرتی ہے اور کے ساتھ تک باکس آفیس میں کامیاب ہونے میں اپنا رول پلے کرتی ہے لیکن جب جب کرن جو نے مووی کوئی بھی ڈریکٹ کی ہے اس نے باکس آفیس میں بہت عالی بزنس کیا ہے کیونکہ ایک روٹین یہ ہے جو ایک روٹین بتائی جاتی ہے کہ کرن جو شارو خان کے اور سلمان خان کے بہت قریب ہیں اور جب یہ ٹریلر جاری ہوگا اور اس کے بعد جو ہے پہلا شو ہوگا تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ شارو خان اور سلمان خان کی شرکت بہت زیادہ واضح ہو کے سامنے آ رہی ہے اور ان کی پوری سپورٹ سامنے آ رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مووی بالی ورڈ میں کتنا کاروبار کرتی ہے یہ تو ہونے دنوں میں ہی پتا چلتے ہیں لیکن آپ نے اپنے ضروری مووی دیکھ کے بتانی آپ کو یہ مووی کیسی لے گی ہے ملتے ہیں جناب ایک نئی مووی کے ساتھ ایک نئی سپورٹ کے ساتھ بھائے بھائے